اسلام علیکم امران خان نے نعرہ لگایا تھا کہ دو نئی ایک پاکستان مگر افسوس کا مقام یہ ہے کہ ان کی حکومت کو دو سے زیادہ سال ہو چکے ہیں اور آج بھی دو ہی پاکستان نظر آ رہے ہیں سابی کورنر سندھ محمد زبیر جو نواز شریف کے ترجمان بھی رہے تھے ان کی بیٹی نے اور ان کے دابان دیکھ کرونا ویکسین لگوائی اور پھر اپنی تصویریں سوشل میڈیا کے اوپر وائرل کر کے پوری پاکستانی قوم خصوصاً ان لوگوں کے موہ پر تھپڑ مارا ہے جنہوں نے امران خان کو یہ سوچ کر ووڈ دیا تھا کہ ہمیں ایک پاکستان ملے گا ہمیں انصاف ملے گا ہمارے ساتھ ریاست اسی طرح کا سلوک کرے گی اسی طرح کا بیہیو کرے گی جیسا کہ بڑے لوگوں کے ساتھ کیا جاتا تھا پچھلی حکومتوں کے اندر یعنی کہ بڑے لوگوں کو اس طرح کی فیسلیٹیز دی جاتی تھیں غریب کا بچہ بھوکا مر جاتا تھا علاج کے لیے مر جاتا تھا سکول کے لیے مر جاتا تھا اور ان کو فیسلیٹیٹ نہیں کیا جاتا تھا امران خان نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ میں سب کو برابر لاؤں گا اور ایک ہی جو پاکستان ہے وہ غریب کے لیے بھی ایک ہی پاکستان ہوگا امیر کے لیے بھی ایک ہی پاکستان ہوگا اب اس طرح کے یہ جو اب یہ ویکسین آئی تھی یہ ہمارے فرنٹ لائن پر لڑنے والے جو ہمارے ہیروز ہیں ہمارے ڈاکٹرز ہیں ہمارے پولیس والے ہیں ہمارے اور جتنے بھی پیرامیڈکل سٹاف کے لوگ تھے جتنے بھی لوگوں نے لاگ ڈاؤن کیا دوران اپنی جتنی بھی خدمات تھی سرکاری افسران ہو یا سرکاری ملازمینوں نے اپنی جو خدمات سر انجام دی تھی ان کے لیے تھی یہ ویکسین اور چین نے یہی کہا تھا کہ یہ ویکسین آپ نے ان لوگوں کو لگ نہیں ہے زیادہ تر جو آپ کے اگر خدا نہ خواستہ دوبارہ یہ جو وائرس سے یہ پھیلتا ہے تو جو لوگ آپ کے فرنٹ لائن پر کام کریں ان کو لگانی ہے تاکہ کم از کم وہ بچے رہیں اور وہ بچے رہیں گے تو ہی زندگیاں بچائی جا سکیں گی مگر یہاں پر ہمیشہ ہی طرح اب بھی الٹی گنگا بہر ہی ہے ہمیشہ ہی طرح عمران خان کے اور ان کی حکومت کے جو وادے تھے جو نعرے تھے جو دعوے تھے وہ اسی طرح کے جھوٹے ثابت ہو رہے ہیں جس طرح م دوسری حکومتوں سے تنگ آ جاتی تھی اور تنگ آ کر ہی عمران خان کو جتوایا تھا عمران خان کو ووٹ دیا تھا عمران خان کو سپورٹ دیا تھا عمران خان صاحب کو یہ پیغام پوری قوم کی جانب سے جانا چاہیے کہ اس طرح کی یہ جو لوگ ہیں ہمیں آج غریب کیا غریب کو جو کھانے کو روٹی نہیں مل رہی ہے اور اوپر سے ایسی ویکسین کے جس کا جس کے اوپر سب سے زیادہ حق ہی غریب لوگوں کا ہے یا سب سے زیادہ حق ہی ان لوگوں کا ہے جو اس وائرس سے لڑنے کے لیے ہماری زندگیہ بچانے کے لیے کام کر رہے ہیں ان کو چھوڑ کے اس طرح کے امیر لوگوں کو لگائی جا رہی ہیں اس طرح کے اشرافیہ کو لگائی جا رہی ہیں اور پھر یہ لوگ ہماری غربت کا عوام کی غربت کا مزاق اڑاتے ہوئے اپنی اس طرح کی تصویریں سوشل میڈیا کے لیے پر وائرل کر کے کہتے ہیں کہ بھئی دیکھو ہمارے لیے آج بھی وہی دور ہے ہم آج بھی شاہی خاندان ہیں ہم آج بھی امیر لوگ ہیں یہ ساری فیسلٹیز یہ سب کچھ چارج بھی ہمارے لیے ہے تم جس طرح ماضی کے اندر سڑتے گلتے مرتے رہے تھے جس طرح ٹیکس دے دے کے تمہاری کمر کا بھرکس نکال کے رکھا ہوا تھا یہ حکومت بھی ایسا ہی کرتی رہے گی اور تم نے جو سوچا تھا کہ ہاں تمہیں انصاف ملنا شروع جائے گا تمہارے صدر برابری کا سلوک شروع ہو جائے گا وہ نہیں ملنا یہ تصویریں جو ہیں یہ سب چیزیں ایسی ثابت کرتی ہیں کہ اس طرح کے جو کام ہیں وہ حکومت کی ناک کے نیچے ہو رہے اور افسوس کا مقام یہ ہے کہ حکومت خاموش بیٹھی ہوئی ہے عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں ہے عمران خان صاحب پتہ نہیں خواہے غفلت کے اندر ہیں ان کے جتنے وعدے تھے ان کی جتنی دعوے تھے انہوں نے جو جو عوام سے کہا تھا وہ سب جھوٹ ثابت ہو رہے اور اس طرح کی یہ جو تصویروں والا معاملہ سامنے آ رہا ہے اس طرح کی چیزوں سے تو ویسے ہی عوام کا ٹرسٹ جو ہے وہ حکومت کے اوپر سے اوڑ جاتا ہے کہ یہ حکومت بھی ماضی کی دوسری حکومتوں کی ط دیکھنا ہے کہ اگر یہ سابق گورنر محمد زبیر کی بیٹی اور ان کے داماد تک ویکسین پہنچانے والوں کو اگر کیفرے کردار تک نہیں پہنچائے جاتا تو پھر پاکستانی عوام یہ سوچ لیجئے آپ کہ یہ وہی پاکستان ہے جو ماضی کے اندر تھا یہاں آج بھی دو پاکستان ہے ایک پاکستانی ہے آپ کے حقوق کا تحفظ آج بھی نہیں کیا جا رہا